بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا دوست آر جمعوی اس ٹائم کی نیوز کے ساتھ حاضر ہے تو پیارے بھائیوں سب سے پہلے کسان بھائیوں کے لیے بڑی پرابلم کا وجہ جو ہے وہ ہے سبسیڈی نیوز کی سبسیڈی ویریفکیشن اور سبسیڈی ریجسٹریشن تو سبسیڈی ریجسٹریشن تو آپ کو پتا ہے کہ آٹوک سسٹم کر دیا گیا ہے جن زمینداروں کی آن لائن ریکارڈ ہے ان کو تو پریشانی کی ضرورت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے پہلے سے ریجسٹر ہیں اور دوبارہ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریجسٹریشن ختم ہوگی ہے دوبارہ سے اگر ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو ان کی پہلے وقت ریجسٹریشن خراب ہو جائے گی جس کے تو ان کو وہ پیمٹ آٹو نہیں مل سکے گی اور ان کا ریکارڈ شو ہوگا کہ وہ ٹھیکے دار یا مزیر ہیں تو پیارے بھائیوں تھوڑا سے انتظار کر لیں تو کچھ لوگوں کی آٹو پیمٹ آ رہی ہے اور وہ دوست جو آٹو پیمٹ جن کی آ رہی تھی اگر وہ آپ نے ویریفکشن کرواتے ہیں تو وہ اپنا ریکارڈ خراب کر رہے ہیں تو پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سے انتظار کر لیں جہاں تک پہلے آپ نے انتظار کر لیا مزید تھوڑا سے انتظار کر لیں ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس میں کافی تبدیلیاں کی گئی تھی جن تبدیلیوں کی وجہ سے اب اس کو مزید درستیت جا رہا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ فیدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے پہلے دو نمرے کی تھی اور آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے ہیک کر لیا تھا سسٹم کو تو اب کوئی سسٹم ہیک بھی نہیں کر سکے گا جس کی وجہ سے آپ ان کا نیا کوڈ آ گیا ہے کوڈ سسٹم جس میں ہر بار وہ ایک نیا کوڈ ہوگا اور اس کوڈ کی وجہ سے آپ کی ویریفکشن بھی کی جا سکے گی اور یہ کوڈ ہر بار چینج ہوگا تو برائی مربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے جتنے بھی کسان بھائی جن کے نام پر زمین ہے لینڈ ریکارڈ ہے اگر ان کے ایک بار کوپن سینڈ کرتے ہیں جواب آتا ہے کہ کوپن نمبر ضرورت ہے مزید کا روائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا تو دوبارہ وہ کوپن سینڈ کر دیتے ہیں تو دوبارہ یہی جواب آتا ہے برائی مربانی تھوڑا سا انتظار کرنے کیونکہ آپ کی ریجسٹریشن آلیڈی ہے لیکن آپ دوبارہ سے جب کر رہے ہیں بیج رہے ہیں یہ آپ خود اپنا مسئلہ بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا گورمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کنیکٹ بینک جو ایچ بیل کنیکٹ کی برانچ ہے وہ بھی پرابلم ہے اس کی پرابلم کیا ہے کہ سان بھائی بہت پریشان ہے جس کی وجہ سے پانچ سو چار کا ایرر آ رہا ہے اور پانچ سو چار کے ایرر کا آج تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکا تو میربانی کر کے اس کو بھی چینج کیا جائے اس کو چینج جس طرح کیا جائے جس طرح پہلے جیز یہ کیش یا ایزی پیسے سے پیمٹ مل جاتی تھی آپ کسانوں کا خاص طور پر جو بزرگ کسان ہیں ان کا فنگر کی پرابلم ہوتی ہے ان کا انگوٹھا میچ نہیں ہوتا تو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادتی ہے کسانوں کے ساتھ جس سے پیسے ان کے پھنچ جاتے ہیں اور دو دو سال تین تین سال ہو گیا جن کو پیسے نہیں ملے پانچ سو چار کے ایرر کی وجہ سے بھی پیسے پیمٹ پھنس گئی ہے تو براہ مربانی اس لہذا اس سے کسانوں کو بچایا جائے تو امید کہتے ہیں آپ کو آج کی نیوز بلیٹنگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب چینل پر نئے تو لازمی کر دیں تاکہ آپ کو سبسیڈی کی نیوز اور کسانوں کے مطلق کوئی بھی خبر ہو تو آپ کو اس چینل پر مل سکے آپ نے آج جماعی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ